بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کس طرح حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اہم مشکی سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں تو چلے بچھو ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں پہلا سوال حضرت ذکریہ علیہ السلام کا تعرف بیان کریں تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نمی بنا کر بھیجا تھا ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً سو سال پہلے کا تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام نہایت عبادت گزار اور شبر کرنے والے اور بیت المقدس کے بڑے امام تھے دوسرا شواب ہمارے پاس اس سبق کا ہے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ تعالی سے دعا بیان کریں تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی کو آہر سا آواز سے پکارا اور دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما جو میری اور آل یعقوب علیہ السلام کی وارش بنے اور اسے ایسا بنا دے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوب راضی رکھیں اب ہم تیسرے سوال کو دیکھتے ہیں اس سبق کا تیسرے سوال کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بیان کریں اور اس کا جواب ہم کچھ ہی سے دیں گے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام ابھی ہجرے میں کھڑے ہوگی اللہ تعالی سے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ اللہ تعالی آپ کو ایک بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرماتا ہے جو اللہ کے قلبے کی تصدیق کریں گے جو سردار ہوں گے اپنے نفس کی خوب حفاظت کرنے والے نبی ہوں گے اور کامل نیک لوگوں میں شیخ ہوں گے اب ہم اگلے سوال کو دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں ہے کہ بیٹے کی خوشخبری پر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کیوں تاجب کا اظہار کیا اس کا جواب ہے کہ بیٹے کی خوشخبری پانے پر حضرت ذکریہ علیہ السلام کو تاجب ہوا کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بانج بھی ہیں اس لئے ان کے ہاں اولاد کیسے ہو شکتی ہے سوال نمبر پانچ ہے کہ حضرت یعیہ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت بیان کریں اس کا جواب ہم نیو سے لکھیں گے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے ایک طویل عمر اولاد کی نحمت سے محرومی میں گزاری تھی پھر بڑاپے میں اللہ سے اولاد کیلئے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبل فرمائی اور موجزانہ طور پر حضرت یعیہ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا اب ہم آخر سوال کو دیکھ رہی ہیں آخر سوال ہے کہ حضرت یعیہ علیہ السلام کے فضائل بیان کریں تو اس کا جواب ہوں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کو تانائی عطا فرمائی تھی وہ لوگوں پر ترس کھانے والے شفقت کرنے والے پاکیز کی اختیار کرنے والے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے اور سرکشی اور گناہ کے کاموں سے بچنے والے تھے تو اس کے ساتھ بچوں ہمارا آج کا سبق اپنی اختتام پہ پہنچا اگلے سبق میں ہم اگلے سبق کی مشکی سوالات کو اور ان کے جوابات کو ڈسکس کریں گے ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ